داتا کا جو بخشلی ہے جو بیری رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کی مخلوق سے کتنا پیار کرتے ہیں مصر بنائی قرآن مجید کا درست شروع کیا اور تیسری چیز لنگر شروع کیا سبحان اللہ اور داتا صاحب کا ایسا لنگر ہے جو آج بھی چل رہا ہے ایک دو چار نہیں لاکھوں بندے روزانہ وہاں سے لنگر کھا رہے ہیں ایسے ہی ہے نا جی کیولا مجاہسہ لاکھوں بندوں کو روزانہ وہاں سے اللہ تعالیٰ لنگر کی برکت عطا کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا ابھی کہتے ہیں جناب ایک حکومت پشلی تھی اس نے کچھ جگہ پہ لنگر خانے کھولے ان کی حکومت گئی تو دوسری نے بند کر دیئے اب پھر کہتے ہیں جی دوبارہ کھولے جائیں لوگوں کے لنگر خانے بنے بند ہوئے بنے بند ہوئے داتا صاحب کا فیض ایسا ہے کہ ہزار سال گزر گئے ہیں لنگر خانے اسی طرح جاری ہیں تو لوگوں کو کھانا کھلانا جو ان بزرگوں کا طریقہ ہے ان کے اخلاقے ہسنا ہے داتا صاحب کے دل میں تو اتنا جذبہ تھا کہ آپ کسی بندے کو پریشانی میں دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کسی کو پریشانی میں دیکھا تو جیب میں جو کچھ تھا اس کو دے دیا کچھ لوگ آپ کے پاس آ جاتے کہ ہمیں ہمارا کرز اتارو ہمیں یہ یہ تو آپ لوگوں سے کرز پکڑ کر ان کو دینے لگے حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ کرز ہو گیا اور برا حال ہو گیا اس حوالے سے کہ جو کشتہ سب دے دیا انہوں نے آکے بڑی خوبصورت بات کی تو ایک اللہ کے اور ولی داتا گنج بکشری اندیس سے وہ آپ کے پاس آئے علی بھائی انہوں نے آکے بڑی خوبصورت بات کی آپ ساری مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کریں علی بھائی آپ ساری مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کریں یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا کام ہے آپ اس بات کو چھوڑ دیں یہ جو مخلوقی آپ نے اتنی پریشانی لیوئی ہے آپ اتنی ٹینشن نہ لیں جس رب نے انہیں بھیجا ہے وہ ان کو رزق بھی عطا کر دے گا اور آپ ادار پکڑ پکڑ کر نہ دیں تو انہوں نے یہ بات کی تو پھر آپ کے دل کو تسلی ہوئی مگر آپ کا جو زوق تھا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا